الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ لزیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتم من لسانی یفقف قولی امین یا رب العالمین محترم خواتین ادرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ آج سے ہم قرآن حکیم کے ان مقامات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جن کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہوا ہے قرآن حکیم میں بانوے آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں رب کائنات نے یا ایہا الذین آمنوا کا سیغہ استعمال کیا ہے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کا سیغہ صرف مدنی صورتوں میں آیا ہے مکی صورتوں میں یا ایہا الذین آمنوا کا سیغہ استعمال نہیں کیا گیا لہذا پہلا مقام جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے اس مقام کے ادبار سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ امت مسلمہ سے خطاب کے دل میں پہلا خطاب ہے جو براہ راس اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے گو کہ ترتیب کے ادبار سے ایک آیت مبارکہ اور بھی ہے لیکن باقاعدہ خطاب اہل ایمان سے امت مسلمہ سے جو کیا گیا ہے وہ انیسوں رکوع ہے سورة البقرہ کا جس کی پہلی آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت حاصل کرو مدد حاصل کرو سبر سے اور صلاة سے یقینا اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ یہ آیت مبارکہ اس ادبار سے بڑی اہم ہے کہ ترتیب تلاوت کے ادبار سے پہلا براہ راس خطاب اہل ایمان سے اس آیت مبارکہ میں کیا گیا لہذا بڑی اہم راہنمائی ہے جو کہ اس آیت مبارکہ میں دی گئی ہے پس منظر کے ادبار سے آیت مبارکہ اگر پڑی جائے تو غزوہ بدر سے پہلے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں غزوہ بدر سے اہل ایمان اور کافروں کے درمیان ایک زبردست مارکے کا آغاز ہوا اور حق و باطل کا یا مارکہ جہاد اور قتال کے مرلے میں داخل ہوا غزوہ بدر غزوہ اہود غزوہ احزاب غزوہ ہنین غزوہ تبوک یہ ساری کے ساری غزوات ہیں جو مدنی صورتوں میں الحمدللہ ان پر تفسرہ موجود ہے لیکن پہلا خطاب یائیہ اللہ دین آمن استعین بصبر والسلا سے اس لئے کیا گیا کہ اب دعوت دین کا مرلہ دعوت کے بعد اب اقامت کے جدو جہود یا اقامت کے مرلے میں شامل ہو رہا تھا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو اس مرلے کی تیاری کے لئے اہم ہدایات عطا فرمائی جس میں پہلی ہدایت کیا ہے استعینو بصبر والسلا مدد حاصل کرو مدد چاہو سبر سے اور نماز سے لہذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استعانت کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں ہم الحمدللہ سورة الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے استعانت طلب کرتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے تو پہلی بات تو نوٹ کرنے کی یہی ہے کہ استعانت صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ہے مدد کرنے والا یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کے طرف سے البتہ مدد حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں جو کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آیتیں مبارکہ میں بیان فرمایا مثلا اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے اللہ سے استعانت طلب کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تکلیف آئے پریشانی آئے مسائب آئے بیماریاں آئیں تو نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام صلات الخوف مشہور ہے اسی طرح صلات الحاجات نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو بہرحال ان مسئبتوں سے تکالیف سے پریشانیوں سے مسائب سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استعانت طلب کرنا ہے اور استعانت کا ذریعہ صبر ہے لہذا آئیے ذرا صبر پر غور کرتے ہیں صبر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں رکنا ٹھیرنا استقامت کے ساتھ جم جانا استقلال کا مظاہرہ کرنا ظاہری بات ہے یہ مسئبت کے وقت ہوگا لہذا صبر کی تین قسمیں اپنے ذہن میں لے آئیے پہلی قسم کہلاتی ہے صبر علی المصیبہ یعنی مسئبت پر صبر کرنا مسئبت سے مراد وہ حالات وہ ناخشگوار حالات جو انسان پر بہار سے وارد ہو رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی بیماری آ گئی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی اور بری خبر جس پر انسان کو تکلیف ہو نامسائب حالات کو مسئبت کہتے ہیں لہذا اسی صورت کے اسی رکو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اللذین اذا اصابتهم مسئبت یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مسئبت آتی ہے قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ مسئبت پر پریشان ہونے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو بہرحال اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق معا اللہ کا استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا موجودہ حالات میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے پوری دنیا پر مسائب آئے ہوئے خاص طور پر وائرسز کے ذریعے آزمائش کا سلسلہ جاری ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس مشکل وقت میں صبر سے استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ موجودہ حالات واقعی ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک مشکل وقت ہے مسائب کا وقت ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹنا رجوع کرنا اور اس کا ذریعہ صبر ہے لہذا نبی علیہ السلام کی صیرت میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مشکل وقت میں صبر کے ساتھ ڈٹ جانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے لہذا صبر کی پہلی قسم صبر علی المصیبہ پھر اسی طرح صبر کی دوسری قسم صبر علی الاتعاہ اطاعت پر صبر کرنا یعنی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں جو مشکلات و تکالیف و پریشانی آتی ہیں اس پر ڈٹ جانا مثال کے طور پر نماز ہے نماز پانچ وقت باجمات پڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے خاص طور پر فجر کی نماز یا عشاء کی نماز مشکل نمازیں ہیں جس میں انسان کی نین کی قربانی کا معاملہ ہے وقت کی قربانی ہے تو بہرحال نماز مستقل مزادی سے پڑنا پانچ وقت باجمات پڑنا رمضان میں بھی پڑنا رمضان کے بعد بھی مستقل مزادی سے پڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے لہذا سبر علیل اطاعت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر بندگی پر سبر کرنا جیسے میں نے ارز کیا نماز روضہ حد زکاة اس کے مختلف مظاہر ہیں اسی طرح تیسری قسم کہلاتی ہے سبر عن المعصیہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لئے سبر کرنا حلال روزی کمانے کے لئے محنت کرنا حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہ میں بہرحال لذت تو رکھی اللہ سبحانہ وتعالی نے لیکن ان لذتوں کو عارضی لذتوں کو ترک کرنا معاصیت کو ترک کرنا اس کے لئے سبر کرنا یہ سبر کی تیسری قسم ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے استعانت حاصل کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے لہذا سبر کی تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے عز کر دیں سبر علی الاطاہ سبر علی المصیبہ اور سبر عن الماسیہ لہذا صلاحات کے حوالے سے اہم ترین بات تو یہی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو میراج کی شب توفتاً جو ہے وہ پیش کی گئی اور نبی علیہ السلام نے امت کے لئے جو عظیم توفہ میراج کی شب پیش کیا وہ صلاحات کا ہے لہذا پانچ وقت باجمات نماز کا سسلہ الحمدللہ شروع ہوا دس نبوی کے بعد اور یہ سب سے بہترین اور سب سے یقینی ذریعہ ہے اللہ سبانہ وتعالی کی مدد حاصل کرنے کا لہذا وہ لوگ جو پانچ وقت باجمات نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ سبانہ وتعالی کے قریب ہوتے ہیں اللہ سبانہ وتعالی ان کی دعائیں قبول کرتا ہے خاص طور پر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی اس کی قبولیت یقینی ہے تو اس عدبار سے نماز ایک ذریعہ اللہ سبانہ وتعالی سے استحانات حاصل کرنے کا حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے جہور ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے دعا ہی عبادت ہے لہذا اس عدبار سے نماز ہمیں بڑا بھرپور موقع فرام کرتی ہے پانچ وقت باجمات نہ خاص طور پر کہ ہم اللہ تعالی کے گھر میں آئیں اللہ سبانہ وتعالی سے تعلق بہتر کریں اور مزید یہ کہ پھر دعا کریں اور موجودہ دور میں خاص طور پر یہ دعا کا وقت ہے سچی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس دعا کے سوا کوئی ہتھیار رہے گئی نہیں اور حدیث نبی علیہ السلام کا مفہوم یہی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے تو موجودہ دور میں نماز کا احتمام کر کے خاص طور پر دعاوں کا احتمام کیا جا سکتا ہے خاص طور پر پانچ وقت باجمات نماز کے بعد بھی تراویے کے بعد بھی قیام اللہ کے بعد بھی تحجت خاص طور پر اس کا خصوصی احتمام کر کے دعائیں کی جا سکتی ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پانچ وقت باجمات نماز پڑھنے کی خاص طور پر اور پھر یہ دیگر نوافل جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں ان کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی پوری زندگی پوری زندگی انہی دونوں چیزوں سے متعلق ہے سبر کا احتمام کیا مکی دور میں خاص طور پر جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرتے رہے اسبر اللہ ما یاقولون بار بار نبی علیہ السلام کو یہی حکم دیا جاتا رہا صبر کیجئے جو کچھ بھی ہیں کہہ رہے ہیں اسی طرح دوسری شہہ جو نبی علیہ السلام کے پاس تھی ہتیار کے طور پر دشمنوں کے خلاف وہ صلات کا ذریعہ تھا بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کیانی پڑھ رہی ہے کہ نماز باجمات کا احتمام مسجدوں میں نہیں ہوں پا رہا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے موجودہ دور میں ان دونوں چیزیں موجود ہیں عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے آزمائش بھی ہو سکتی ہے آزمائش نیک لوگوں پر آتی ہے اسی طرح عذاب اللہ کے نافرمانوں پر آتا ہے اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بحیثت مجموعی بحیثت قوم اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں یا بحیثت مجموعی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ہماری مجورٹی ہمارا اکثر اور بیشتر حال یہ ہے کہ ہماری معیشت ہماری معاشرت ہماری سیاست میں اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہو رہی ہے لہذا کچھ لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو نیک لوگ بھی کہیں جا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قربہ تحاصل کرنے والے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے ایک بڑی تعداد ایک متدب تعداد ان لوگوں کی ہے جو سودی لیندین کر رہے ہیں جو نافرمانیہ کر رہے ہیں بے حیائی فہاشی کو پرموٹ کر رہے ہیں لہذا بحیثت مجموعی کیفیت یہی کہی جا سکتی کہ اللہ کی عذاب کی شکل ہے اور اللہ کی عذاب سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استعانہ تحاصل کرنا ہے آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد و تائید کن لوگوں کے ساتھ ہے ان اللہم آسابرین یقینا اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لہذا موجودہ دور میں اہل ایمان پر یقینا سبر کے مرائل آ رہے ہیں پوری دنیا کو اگر دیکھیں تو شام فلسطین کشمیر برما عراق اسی طرح چیچنیا اب پاکستان کی کیفیت بھی یہی ہے تقریبا تو پوری دنیا میں مسلمان بہرحال تکالیف سے گزر رہے ہیں مسائب سے گزر رہے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد و تائید آ کے رہے گی آئے گی کن کے ساتھ جو سبر کرنے والے ہیں ڈٹے رہنے والے ہیں دین پر ڈٹے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آئے گی اور جیسے کہ سیرت سے اگر ہم سمجھیں تو نبی علیہ السلام کی مکی دور میں تکالیف آئیں حق آگے اور باطل مٹ گیا اور باطل تو ہی مٹنے کے لیے اور انشاءاللہ باطل مٹے گا اللہ نے چاہا تو اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں آئے گا سالے لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ یہ اقتدار آئے گا اور اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا لیکن اس کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس آیت میں مبارکہ میں پیغام جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو استیانت حاصل کرو سبر سے اور نماز کے ذریعے یقینا اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی حمایت اللہ کی نسرت سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ پاک ہمیں سابرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ